بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں حکیم محمد اقلاقر خیری مبشر دعا خانہ راول پنڈی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اگرامی کیسے ہیں ماہ سیام کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں والے تین پرکیف گڑیوں اور لمحات میں اور اس ماہ مکرم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کے حدود میں بہترین باکمال لا جواب اور اپنا صدری مجربترین نسخوں میں سے ایک اور نسخہ ایک اور پھول ایک اور خوبصورت توفہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے خدمت میں رنیش کر رہا ہو بہت جلد وقت میں انشاءاللہ میں اس ویڈیو کو اپنے اشتہتام تک لے جاؤں گا سب سے پہلے میں انتہائی شکریہ ادا کروں گا اپنے ان تمام ناظرین کا جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کام میں صدقہ جاریہ میں آپ صرف اتنا سا حصہ ڈالیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے آگے شیئر کریں گے کسی اور دکھی دل کے کام آ جائے گا میں اس چینل کے ذریعے سے کوئی آپ کی خدمت میں نسخہ جا تو پیش کرتا ہوں وہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے لیکن ہوتے مجربت رہی ہیں آج میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک ایسا باکمال اور لا جواب نسخہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ہر شخص اگر نہیں تو اکثریت اس میں مبتلا ضرور ہے بالخصوص کمر کا درد جوڑوں کے درد اور کمر کے موروں میں گیپ پڑ جاتا ہے یہ پوچھئے اس سے اور یا پوچھئے مجھ سے جی ہاں میں بھی اس مرض میں مبتلا رہا ہوں اور میں جانتا ہوں اس درد کی شدت کو اور کیفیت کو کہ کئی دن میں بیٹھنے اور اٹھنے میں جو مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ میں یا تو میں جانتا ہوں یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اس میں مبتلا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور تمام روحانی اور جسمانی مرضوں کو دور رکھے جناب محروں میں اگر گیپ ہے محروں میں درد ہے جسم کے کسی بھی جوڑ میں گیپ پڑ گیا ہے درد ہے تو اسے ختم کرنے کا ایک ایسا لا جواب باکمال نسخہ میں آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر کوئی اور لیتو لال کیے ہوئے اور آپ کو اپنی ویڈیو میں زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے کے بغیر میں صدقہ خیرات کے طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نسخہ آپ کو پیش کر رہا ہوں آگے آپ کی مرضی شفا میرا رب دے گا جو بندہ بنائے گا انشاءاللہ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور جو حکامائیں اہل فن ہیں وہ ضرور میرے اس جذبے کی قدر کریں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اپنے دل کے راز کو اگل رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے اللہ کی رضا ہے آپ نسخہ بنائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کی دعاوں کا منتظر ہوں اور آپ کے فیڈبیک کا منتظر رہوں گا اگر آپ نہیں بنا سکتے آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو پھر یہ نسخہ بنا بنایا میں آپ کو دوں گا اور آپ اپنی دہلیز پر اسے وصول کریں گے موروں میں گیپ آ گیا ہے درد ہے کمر کا درد ہے پٹوں کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے اور کسی بھی جوڑ میں گیپ آ گیا ہے تو جناب لیجئے بہت مختصر آسان زنوستہ اسگند ایک سو گرام زنجبیل سو گرام ستاور سو گرام کستشیرے سو گرام میٹھا سوڈا سو گرام اور موسلی صفیت سو گرام یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں دوبارہ ریپیٹ کر کے وقت ضیا نہیں کرنا چاہتا یہ ہیں سو سو گرام پپلا مول آپ نے لینی ہے پچاس گرام ایک مرتبہ پھر کیا دیتا ہوں اسگند سو گرام زنجبیل سو گرام ستاور سو گرام کستشیرے سو گرام میٹھا سوڈا سو گرام موسلی صفیت سو گرام پپلا مول پچاس گرام سرنجان شیری دو سو گرام حلدی ثابت ایک سو بیس گرام اور مصری ایک سو بیس گرام ان تمام چیزوں کا آپ باریک سے باریک تر صفو بنائیں گے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوات جتنی باریک آپ بنائیں گے جتنی باریک بنائیں گے جتنی باریک بنائیں گے اتنی ہی زیادہ یہ جلدی خون میں جذب ہو کر اپنے اثرات چھوڑے گی جی ہاں آپ بنائیے استعمال کیجئے اس کی بنانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو صاف شفاف ہو علیدہ علیدہ لیں صاف کریں صاف کر کے ان کا وزن کریں وزن میں برابر کریں اور پھر انہیں پیسے اتنا پیسے کہ اس میں سے کوئی بھی چھان بورا آپ کو باہر واپس پھینکنا نہ پڑے اس میں راز یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں گرنڈر میں ڈالی ہیں آپ نے پیسییں چھانی ہیں جو چھان بورا رہ گیا اس کو آپ نے پھینک دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سخت چیز تھی وہ اپنے وزن سے آدھی اس میں ڈلیئے اب آپ کہیں گے کہ حکیم نے نصرہ صحیح نہیں بتایا نہیں حکیم سے ہی بتا رہا ہے آپ بنانے میں غلطی کر رہی ہیں جو سخت چیزیں اس کو الیدہ کوٹیے اور کوٹ کر اس کے ساتھ اپنا وزن مطلبہ برابر کیجئے پھر دیکھئے اللہ کا کمال آپ دعا استعمال کیجئے اور آپ کے دل سے میرے لئے دعا نکلے گی چھوٹا چمچ چائے والا جسے ٹی سپون کہتے ہیں صبح و دوپیر شام سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر گائے کا دودھ مل جائے تو کیا بات ہے لیکن اگر گائے کا نہیں ہے تو بیس کا بھی چلے گا لیکن یہ یاد رکھیں ڈبے کا دودھ نہیں ہو خوشک دودھ بنا ہوا نہ ہو دودھ تازہ ہو گائے کا ہو تو بہت اچھا ہے بیس کا ہو بکری کا بھی نہ ہو ڈاچی کا بھی نہ ہو بیس کا دودھ ہو ایک چمچ چائے والا صبح و دوپیر شام کھانے کے بعد کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹے بعد بہتری ہے کہ آپ ایک گھنٹہ پہلے لیں اور جب آپ پہلے لیں گے چھوڑا چمچ چائے والا تو کمر کا درد گھٹنوں کا درد جوڑوں کے درد یورکیسڈ کی زیادتی جی ہاں موروں اور کمر کے جوڑوں کا درد اور اس میں گیپ ان سب کے لیے یہ پہترین دوا ہے اس کے علاوہ اور اس کے کیا فائدے ہیں جی ہاں ابھی اس کے فائد مکے نہیں ہے میں بہت جلدی سے بور رہا ہوں تا کہ آپ جلد جلد اس ویڈیو کو ساری کو سمات کریں یہ دیکھئے گا اس کے علاوہ وہ امراض جو کسرت جمع سے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر مردانہ کمزوری رتوبہ تسالخہ کی کمی اعتلام دماغی کمزوری ویٹامنٹ ڈی کی کمی اور عورتوں میں دودھ کی کمی اور لکوریا ان تمام امراض کے لیے بھی یہ نسخہ تیرے باہدف ہے بے مثال ہے لا جواب ہے بس بنائیے باریک سے باریک تر استعمال کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھی میری کوشش اور کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکراب کیجئے آگے بڑھئے اس کے ساتھ جڑتے جائیے اور کار خیر میں آپ بھی حصہ لیتے جائیے اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ